موسیقی 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 دودھ چائے بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک گلاس ہے اس کو مزید کریمی کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو کریم ایڈ کر لیں کیونکہ جو شادیوں میں چائے بنی ہوتی ہے اور جو ہوتلوں میں ملتی ہے ان کے اندر انہوں نے کریم ایڈ کی ہوتی جس کی وجہ سے بہت تھک لگتی ہے وہ چائے اس کے لیے میں نے لیے کریم 3 ٹیبل سپون آپ نے ایک جگہ اگر پانی کا لینا ہے تو اس کے اندر 4 ٹیبل سپون یہ کشمیری چائے کی پتی جو ملتی ہے بازار سے ہم مل جاتی ہے وہ آپ نے لینی ہے اس کے علاوہ بادام ہیں وہ بھی آپ نے ایز ریکوائر لینی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک برتل لے لیں ابھی میں نے اس کا چولانی جلایا آپ نے سب سے پہلے اس میں پانی ڈال لیں اور تھنڈے پانی کے اندر آپ نے ساری چیزیں ڈال دے لیں یہ ایک جگ پانی ہم نے لیا ہے تقریباً یہ ایک لیٹر پانی ہے اب ہم اس میں پتی ڈالیں گے یہ 4 ٹیبل سپون کشمیری چائے کی پتی ہے یہ سب کچھ آپ نے تھنڈے پانی میں پہلے ڈالنا ہے یہ چھوٹی لائچی بادیان کا پھول اور دارچین یہ سب چیزیں ڈال کے اب آپ نے چولا اون کر دینا اب ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ تھنڈے پانی میں ڈال کے اب چولا جلا دیا ہے اب ہم اس کو تھاپ کے تقریباً اس وقت تب ہم نے پکانے جب تک یہ پانی آدھا رہ جائے یہ دیکھیں جو ہم نے ایک جد پانی کا لیا تھا وہ پکنے کے بعد 15-20 منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے تو پکنے کے بعد یہ آدھا جگ رہ گیا ہے اب اس ٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک چائے پھینڈنے والا جو ڈھونگا ہوتا ہے وہ لینا ہے اور جو ہمارے پاس آدھا جگ پانی تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دے جائیں گے اور اس کو پھینڈ دے جائیں گے تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں اور اس وقت تک ہلائیں جب اس کو دوبارہ بوائل آنا شروع نہ ہو جائے کیونکہ تھنڈا پانی ڈالنے سے کاوے کا ٹرمپریچر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر اس بوگ جب تک دوبارہ بوائل آئے گا تب تک ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر کوئی بھی آٹیفیشل کلر یوز نہیں کر رہے ہیں لوگ اس کے اندر پنگ کلر یا ریڈ کلر ڈال کے وہ اس کا کاوے کا کلر ریڈ کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کا کلر اسی طرح سے نکال لیں گے جب یہ دوبارہ اوبرنے لگے گا پھر اس کے اندر ہم مٹھا سوڈا ڈالیں گے اب یہ دیکھیں اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا دوبارہ کیونکہ ہم جب اس میں تھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو جو کاوے کا ٹرمپریچر ہے وہ بلکل کم ہو جاتا ہے اور وہ بوائل آنا اس کو ختم ہو جاتا ہے اب آپ نے اس وقت تک اس کو پھینٹنا ہے پھینٹتے رہنا اور ہلاتے رہنا جب تک کہ دوبارہ اس کو بوائل آنا شروع نہ ہو جائے اب جب اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس کے اندر یہ ہمارے پاس ہافٹی سپون میٹھا سوڈا تھا وہ ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے ہم نے اس کے اندر کوئی آٹیفیشل کلر یوز نہیں کیا یہ دیکھیں اب یہ آہستہ آہستہ کلر چھوڑنا شروع کر دے گا جو ہی ہم اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالیں گے تو کعوہ جو ہے وہ پنک ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم اس کو مزید دس منٹ تک پھینٹتے رہیں گے تاکہ بالکل اس کا کلر نکلا ہے اچھی طرح سے کعوے کا یہ دیکھیں کعوہ ہمارا تیار ہے اس کعوے کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے صرف اس کو پھینٹنے کا عمل جو ہے وہ آپ نے تین مرحلوں میں کرنا ہے ایک دفعہ جب پہلے آپ پانی کو بوائل آئے جب کعوے کو بوائل آئے اس کو پھینٹیں اس کے بعد جب آپ اس کے اندر تھنڈا پانی ڈالیں اس کے بعد پھینٹیں اس کے بعد بھی جب آپ میٹھا سوڈا ڈالیں تب آپ دس منٹ کے لیے پھر اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں اب کعوہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہے اب آپ نے اگر کعوے کا کلر چیک کرنا ہے تو ایک کٹوری میں دودھ لے لیں اور پھر تھوڑا سا کعوہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ شامل کر کے دیکھیں کہ آیا آپ جو ہے وہ کلر ہمارا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بالکل جو ہے وہ گلابی کلر ہمارا آ گیا ہے اس میں ہم نے کوئی آرٹیفیشل کلر استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو پھینٹنے سے ہی جو ہے وہ اس کے اندر کلر آیا ہے اب آپ اس کو جتنا زیادہ آپ پھینٹیں گے اتنا ہی اچھا اس میں کلر آئے گا اب میں آپ کو اس کی چائے بنا کے دکھاتے ہوں کشمیری کعوہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس سے آپ کو چائے بنا کے دکھاتے ہیں ایک پین میں ہم نے دودھ لے لیا ہے جب دودھ کو بوائل آئے گا تو اس کے اندر ہم یہ کعوہ ڈالیں گے دودھ اُبلنے لگ گیا ہے اب ہم اس کے اندر کعوہ ڈالیں گے آپ نے اتنا کعوہ ڈالنا ہے جتنا آپ کو لگے کہ کلر چائے کا بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت گلابی کلر آئے آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ کعوہ ڈال لینا ہے آپ اگر چاہے تو اس کے اندر نمک ڈالیں اور چاہے تو اس کے اندر چینی ڈال لیں اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی شگر ڈال لیں گے کیونکہ ہم دو کپ چائے بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ شگر لی ہے اس کے ساتھ ہی دو کپ کے لیے ہم نے جو ہے وہ دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ہمیں کریم ڈال لیں گے اس کے اندر تھکنس آ جائے گی کریم ڈال لیں کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے پھیڑ لیں تاکہ کریم جو ہے وہ چاہے میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور کریمی سی چاہے بن جائے اب ہم اس کے اندر بادام اور پستے آٹ کریں گے اب اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈال لیں کچھ لوگ ساتھی پینہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں تھوڑے سے بادام اور پستے آٹ کر کے جسے زیادہ لکھ دبالا ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں چائے کتنی گاڑی اور کریمی بنی ہے اب ہم اس کو کپ میں نکال لیتے ہیں مزیدار کریمی کشمیری چائے ہماری تیار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور کعوہ بناتے ہوئے جس طرح سے میں نے سٹیپ بتائے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو فولو کریں تو انشاءاللہ اگر کعوہ اچھا بنے گا اس کا کلر اچھا ہے گا تو چائے بھی بہت اچھی بنے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ نے اس کو بنایا تو چائے کیسے بنی اور جو میرے نئے آنے والے ہیں میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شکریہ